حکومت صرف دعواؤں تک محدود مہنگائی ہے کہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اشیائی خورنوش کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور ہیں شہری کہتے ہیں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا جائیں تو جائیں کہاں مزید جانتے ہیں نمائندہ سچ نیوز علمدار بلوٹ سے جی علمدار اگاہ کیجئے گا آج بلکل اشیائی خورنوش کی قیمتوں کی بات کریں تو تماتر جو ہے وہ آج ایک سو بیس سے تیس تک کلو پہنچا ہوا ہے اسی طرح شملہ مرچ جو ہے وہ دو سو روپے کلو ہے اسی طرح اگر آپ سبزیوں پر بات کریں تو فراش بین جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے اسی طرح بھنڈی کی بات کریں تو وہ بھی سو سے اوپر ہے سبزی ایسی کوئی نہیں ہے جو ستر سے اسی روپے سے نیچے کلو ہو یعنی کہ اوپر بکری ہیں اسی طرح آٹا چینی گھی ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اس وقت ہمیں ایک مارکیٹ میں موجود ہیں یہاں پر اور یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے یہ مہنگائی کی صورتحال ہے آپ کا پہلے بجٹ کتنا تھا اب کتنا لگ رہے کیا کہیں گے ساری صورتحال پر اسلام علیکم ہمارا بجٹ پہلے ہماری تنخواہ جو تھی وہ اتنی ہے ابھی تک کوئی نہیں بڑھی اور سبزیوں کی قیمتیں روز اسمان کو چھو رہی ہیں ٹیمارٹر پہلے چالیس پچاس روپے کلو ملتا تھا جو آج ایک سو بیس تیس بلکہ پیچھلے دنوں میں تو ایک سو اسی دو سو روپے تک بھی پہنچ چکا تھا ٹیمارٹر کی قیمتیں ہر چیز کی آلو دیکھ لیں وہ ستر روپے تک پہنچ گیا ہے کوئی سبزی لینے آئے وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے آٹھ گھر کے فیملی ممبر ہیں کمانے والا میں اکیلہ ہوں جیسا کہ شہری ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور اپنی سنا رہے تھے کہ ان کی تنخواہ بیس ہزار ہے اور جو موجودہ صورتحال میں مہنگائی بڑھ گئے تو بیس ہزار میں ہم کیسے گزارہ کریں حکومت سے ان کی اپیل یہ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب کو جو ہے وہ ریلیو ملے اور وہ بہت آسانی اپنی زندگی گزار سکے جی بہت شکریہ علمدار بلو چپ